میرا پیار سمجھنا یا ویر سمجھا ہوا میں میرے دن پر کیے تینوں کنج دکھتے ہیں ہیلو گائیز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی ویڈیو انفٹاگرام پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہیں سبھی لوگ اپنی ویڈیو کی لائٹ کو بلنک کیسے کرواتے ہیں یہ ہیں آپ کو آج میں ایڈٹ کرنا بتاؤں بہت ساتھ میں سنو ایفیکٹ بھی دوں گا اس طرح کی ویڈیو کو آپ دو پرکار سے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ویڈیو کو اوپن کر لینا ہے میں اس میں میرے ویڈیو لائنے جو آپ کو ایڈٹ کرنی ہے تو آپ کو اپنی ویڈیو کو نائٹ میں سوٹ کرنا ہے نائٹ میں سوٹ کرنا اور ساتھ میں جو آپ کو لائٹ بلنک کروانے اس لائٹ کے پاس سوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو یہاں سے اس کی وولیوم کو کم کر دینا ہے وولیوم کم کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر اس لکھ والے آئیکن پر کلک کرنا ہوئے ایک وائٹ پینج لائے لینے وائٹ پینج لانے کے بعد میں آپ کو یہاں پر آگے جانا ہے اور یہاں پر ایک فیل کو اپس دیکھا ہے یہاں سے اس کو فیل کروا لینا ہے وائٹ پاس میں آپ کو بلینڈنگ اپسن دیکھیں اب بلینڈنگ والی اپسن پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ کو کلر ڈوز کر لینا ہے کلر ڈوز کرنے کے بعد میں آپ کو کلر ڈوز یا اوورلے کوئی سا بھی کر لینا ہے ان دونوں سے یہ کرنے کے بعد میں آپ کو اپنا جو آپ سونگ لگا ہوئے نا اس کے حساب سے آپ کو یہاں پر ایک کی فریم کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو اس پر ٹکر کرنا اور یہاں پر موشن پر جانا ہے اور لوپ انیمیشن میں جانا اور بلینڈنگ والی اپسن پر جانا ہے اور یہاں پر اس کو تھوڑا کم کر لینا جسے لائٹ بلینڈ کرنے لگے گی اور اس کو 20 میں سے کٹ کر کے آپ کم یا زیادہ بلینڈ کروا سکتے ہیں یہاں سے اس کو تھوڑا یہ اتنی بلینڈ کر رہی ہے پھر یہاں پر اس کو کٹ کر لینا اور یہاں پر لوپ میں اپنے انیمیشن میں جانا اور یہاں پر اس کو فور مائنس کر دینا پھر یہاں پر دیکھو بلینڈ کرنے لگے گی پھر یہ پھر سے وہیں ہو جائے گی آپ اپنے بیٹ کے حساب سے اس کو بلینڈ کروا سکتے ہو ایک تو یہ آپ کو میتھڑ ہو گیا اور ایک اور ہے ایک اور طریقہ ہے ان کو بلینڈ کرانے کا وہ بھی بتا دیتا ہو آپ کو ان کو ڈلٹ کر لینا ہے آپ کو پھر اسٹوک والی آئیکن پر جانا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک تھنڈر ایفیکٹ والا ایفیکٹ لائنا ہے تھنڈر ایفیکٹ والا ایفیکٹ لائنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر آگے آنا ہے companion crop پہ آپ کけا ہے unique crop ماببر آپ کو جوم کر لینا ہے جم کر کے جہاں پر رائٹنگ آ رہی ہیں ان وہاں وہاں پر آپ کو سکو جوم کر لینا ہے جوم کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پر کٹناً ہےуса погまあ پھر یہ ایفرچ شیش کرنے کے بعد میں آپ کو آگے آنا ہے آگ آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر بلینڈنگ اپسین دیکھیں بلینڈنگ میں جانا اور آپ کو یہاں پر اور لیا سوفٹ لائٹ کر لینی ہے اور لیا سوفٹ لائٹ کرنے بعد میں دیکھو اور لیا میں تو دیکھو یہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو سوفٹ لائٹ کر لینی ہے کلڑوز کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو یہ بلینڈ ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کی اپٹیمائز کو تھوڑا کم کر دو جس سے اور اچھا دیکھے گئے اب اس کو تھوڑا ایڈزیسٹ کر لینے یہ سوفٹ لائٹ میں اچھا دیکھ رہا ہے اس کو تھوڑا اس کی اپٹیمائز کو تھوڑا بڑھا کے دیکھ لاؤں بلین کر رہا ہے پھر آپ کو یہاں پر اس پر کلک کرنا ہو یہاں پر آپ کو فیلٹر میں آنا ہے اور فیلٹر اس کا ایڈزیسٹ کر لینا ہے اس کی برائٹنیس سے کونٹراسٹ یہ آپ کو ایڈزیسٹ کر لینا ہے اب دیکھو اب بلینک بھی کر دیں یہ بلینک کرنے بعد میں آپ کو یہاں پر ایڈزس کر لینا ہے اس نوہ والے ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں ایس نوہ والے ایفیکٹ آپ کو ہمیں ڈسکی بیổ سن باکھ میں دیں دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا پھر آپ کو ایٹین پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ کو ایس نوہ والے ایفیکٹ لائینا ہے ایس نوے والے ایفیکٹ میروینا دیں دوں گا ڈسکی بیڑک سن باکھ میں دیں دوں گا واق طرح سس کی ڈاؤنلوڈ کر لینا پھر آپ کو یہاں پر آنا اور یہاں پر اس کو فیل کروا لینا ہے فیل کروانے کے بعد میں بلینڈنگ والی اپسن پر آنا آپ کو یہاں پر ایک کلر ڈوز اپسن دیکھا کلر ڈوز کروا لینا ہے اور یہ یہاں پر اس نوی افیکٹ بھی لگ گیا اس نوی افیکٹ لگانے کے بعد میں دیکھو تو گائیز اس طرح سے آپ دو طریقوں سے بھی لائٹ بلنکن پروا سکتے ہیں اور گائیز اس کو تھوڑا تھا آپ جیسا بھی کرنا چاہتے ہو جون وغیرہ وغیرہ وہ بھی کر سکتے ہو جون میں جا کے پھر یہ جون ہونے لگے گی تھوڑی اس میں تھوڑا جون ہوت والی افیکٹ ڈال سکتے ہو اسے اس کے بیچ میں بھی جون والی افیکٹ ڈال سکتے ہو تو گائیز آپ کو ویڈیو کیسے لگے مجھے کمنٹ میں بتانا اور ویڈیو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دو اور ٹینل کو سسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو اور پر شیٹ کر دو تو اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے ٹیک کیر تو لائک اور شیٹ ٹھوک دیجے مہا کال کا سا تب آگے لائک اور شیٹ ٹھوک دیجے پا